یہ ٹرے ہے اور جب بھی یہ گندی ہو جائے اس کو اس طرح سے باہر نکال کر کے آپ واش کر سکتے ہو دھل سکتے ہو یہ اس کا گیٹ کا پوشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کھولا یہ اس کا گیٹ ہے یہ بہت اچھا ہے اور کیج کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا سائز بہت اچھا ہے مطلب سائز بہت اچھا ہے آپ آرام سے اس کے اندر جو آپ کے پاس بیبیز نکل رہے ہیں بیبیز جو بھی آ رہے ہیں میری ایویری کے اندر اس ٹائم کافی بیبیز آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو سپریٹ کریں کیونکہ اگر ہم جو بیبیز آتے ان کو سپریٹ نہیں کرتے تو پرابلم یہ آتی ہے کہ ایویری کے اندر فائٹ ہونے لگتی ہے بچے جو ہے وہ گھسنے لگتے ہیں اور پھر اس میں کافی زیادہ لپلے ہونے لگتے ہیں مار پیٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس طرح سے آپ کیج لے لو اور کیج لے کر کے جو بھی بیبیز آ رہے ہیں ان کو آپ سپریٹ کرتے رہو ایسے یہاں پر رکھ لیں گے ہم ان کے لئے پانی کا پاٹ اور دانے کا پاٹ جو ہے نا وہ رکھیں گے اور پھر اس کے اندر بیبیز کو چھوڑ دیں گے فلال کے لئے ایویری میں چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی کیا کنڈیشنز ہے بیبیز کیسے ہیں ابھی ان کو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے تو چھوڑ دیں گائز یہ دیکھیں یہ ٹری ہے اور جب بھی یہ گندی ہو جائے اس کو اس طرح سے باہر نکال کر کے آپ واش کر سکتے ہو اور یہ اس کا گیٹ کا پوشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کھولا یہ اس کا گیٹ ہے کیج بہت اچھا ہے اور کیج کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا سائز بہت اچھا ہے مطلب سائز بہت اچھا ہے آپ آرام سے جو ہے نا اس کے اندر جو آپ کے پاس بیبیز نکل رہے ہیں بیبیز جو بھی آ رہے ہیں میری ایویری کے اندر اس ٹائم کافی بیبیز آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو سپریٹ کریں کیونکہ اگر ہم جو بیبیز آتے ہیں ان کو سپریٹ نہیں کرتے ہیں تو پرابلم یہ آتی ہے کہ ایویری کے اندر فائٹ ہونے لگتی ہے بچے جو ہے نا وہ گھسنے لگتے ہیں اور پھر اس میں کافی زیادہ لپلے ہونے لگتے ہیں مار پیٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس طرح سے آپ کیج لے لو اور کیج لے کر کے جو بھی بیبیز آ رہے ہیں ان کو آپ سپریٹ کرتے رہو ایسے یہاں پر رکھ لیں گے ہم ان کے لیے پانی کا پارٹ اور دانے کا پارٹ جو ہے نا وہ رکھیں گے اور پھر اس کے اندر بیبیز کو چھوڑ دیں گے فلال کے لیے ایوری میں چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کی بھائی کیا کنڈیشنز ہے بیبیز کیسے ہیں ابھی ان کو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے تو چھلتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آ چکے ہیں ایوری کے اندر کچھ تو بیبیز ایسے ہیں جن کو بھائی الگ کرنا چاہیے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہو چکا ہے اور بھی کئی سارے ایسے ہیں جن کو الگ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے لیکن ابھی کچھ ایسے ہیں جو کہ آج ہی کل میں باہر آئے ہیں جیسے کہ ان کی اگر ہم بات کریں یا ان کی بات کریں تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گا یہ آج ہی کل والے ہیں اور ان کو ابھی باہر کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور ابھی تو یہ اپنے پیرنٹ سے ہی دانا مانگ رہے ہیں ہم ان کو جو ہے نا یہ دیکھیں گا یہ ابھی اپنے پیرنٹ سے ہی دانا مانگ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو ابھی الگ وزر لیتے ہیں سپریٹ کر لیتے ہیں تو یہ بیمار ہو جائیں گے اور پھر یہ دیت بھی کر سکتے ہیں اس کے پیر میں پوٹی لگی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر اس کو نہ چھوڑاؤ تو کیج وغیرہ میں فز کے برڈز کا پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے تو ابھی میں اس کی جو پیر کی پوٹی ہے اس کو کلین کروں گا ایکشلی میں یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے کسی مضبوط چیت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح سے ہٹا سکیں اور جو پیرٹس ہیں وہ ایکشلی میں یہ بھوکا ہے کافی زیادہ اور اسی چکر میں یہ اپنے پیرنٹ سے دانا مانگنے کے چکر میں مجھ سے مانگ رہا ہے کلر کچھ اسی طرح کے بیبیز ایویری میں آ رہے ہیں میری اسی طرح کے بیبیز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہوا یہ بھی بیبیزی ہے آج ہی کل میں باہر آیا ہے اور باہر کچھ تو ایسے ہیں جو جھاک رہے ہیں اور کچھ باہر آ چکے ہیں پروپر طریقے سے تو گائز اور ایک بہت زیادہ چھوٹا تھا وہ آئی تینک اس باکس کا تھا کافی زیادہ وہ چھوٹا تھا اور وہ باہر آ گیا ہے تو وہ کہاں پہ ہے اس کو دیکھتے ہیں فیلال ان کو چھوڑ دیتے ہیں نیچے اور پھر ان کے پیر کی جو پوٹی ہے اس کو بھی کلین کریں گے ہم بہت ہارڈ ہے یہ یہ دیکھیں گائز وہ کام پہ ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے چھوٹے بیبیز اگر اس باہر آ گئے ہیں تو مطلب کچھ مسئلہ ہوا ہوگا فیمل نے یا پھر ان کو فیڈ نہیں کرائی ہوگی یا پھر یہ زیادہ بھوکے ہوں گے لیکن یار اس کا کلر نہ بہت زیادہ الگ ہے بلیک اینڈ آہ کاٹو مت بلیک اینڈ نیلا کلر کا مکس سب ہے یہ اور اب کچھ شیٹ کرو دیکھو کتنا اچھا کلر ہے اس کا ڈیپرینٹ کلر کے ہم نے برٹس رکھ رکھے تھے اس لئے ہمیں بہت ڈیپرینٹ کلر کے بیبیز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے بھی پیر میں پوٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس لئے اس کو بھی چلنے میں دکھت آ رہی ہوگی تو اچھلی میں میرے پاس کوئی ہے نہیں جس کو میں پکڑا سکوں کہ جو ہے نا دیئے وہ دیئے وہاں پر چل رہا ہے اور اس کی جو پوٹی ہے وہ فس رہی ہے تو اس طرح سے اکثر جو ہے نا دکھت ہو جاتی ہے پیرٹس کو میرے پاس کوئی ہے نہیں ابھی نا کیونکہ کیمرا پکڑنا ہوگا اور پھر جو ہے نا میں یہ کام کروں گا تو زیادہ اچھا رہے گا لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلحال کے لئے ان کو اسی کیج میں چھوڑ دیتے ہیں ان کے کیج میں سوری ان کے باکس میں اور اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ کل میں آؤں گا اور پھر نکال کے ان سب کو اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی اس کو پوٹی کو چھٹاؤں گا اور پوری ویڈیو ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو فلحال کے لئے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو کیونکہ ایک دن میں کوئی problem نہیں ہونے والی ایک دن میں کسی طرح کوئی issues نہیں ہوں گے تو ایک دن میں یہ ہو سکتا ہے نا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو جو ہے نا واپس سے ان کے جو باکس ہے اس کے اندر چھوڑتے ہیں اور ان کے جو parents ہیں وہ ان کو accept کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ڈیو 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 کر لیں گے اور یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو کیونکہ ہم جو ہے ابھی پیرٹس کو الگ نہیں کریں گے کچھ پیرٹس ایسے ہیں جو کی ان کو ٹائم چاہیے تقریباً دو تین دن تو دو تین دن تک کی یہ یہیں پر ایسے ہی رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو سب کو پکل کر کے جو بیبیز نکلے ہیں ان کو سپریٹ کریں گے اور وہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں ضرور سے ضرور شیئر کریں گے تو گائز یہ تھی ہماری ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور گزائیے گا اور جو لے رہے ہمارے چینل سے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے and thank you so much bye bye guys